بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ وسلم على النبی وعلى آلی واسحابیت وعین اما بعد القرآن الكریم هو الویاء الخصب یا الویاء الخصب دونوں صحیح خصیب اور خصب دونوں صحیح خصب مصدر ہے لیکن وہ کبھی کبھی اس معنی میں بھی آ جاتا ہے صفت کے معنی میں بھی سرسبزو شاداب خصبن سرسبزو شاداب سرسبزو شاداب کو کہتے خصبن مجالن خصبن سرسبزو شاداب میدان بستانن خصبن سرسبزو شاداب باو خصبن بھی صحیح حقلن خصبن سرسبزو شاداب کہتے سرسبزو شاداب باو سرسبزو شاداب سرسبزوشی حشف آگئی ہے وعا یعنی ضرف ضرف کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کا ضرف ہو مرکز ہو اس کا ممبع ممبع سرچشمہ سرسبز و شاداب چشمہ آگئی تو قرآن کریم بس صحیح قرآن کریم والوعاء الخصبو یا الوعاء الخصبو سرسبز و شاداب اور آباد اور بھرپور سرچشمہ ہے مرکز ہے ضرف ہے الممتلئو بکل ما يحتاج الیہ الناصحون جو لبریز ہے ہر اس چیز سے جس کی خیرخا کو ضرورت ہوتی ہے امتلائیم تلیو منے بھرپور ہونا بھر جانا ممتلئن ملائیم لومنے بھرنا اور امتلائیم تلیو بھر جانا مطلب ایک متعددی ایک لازم ملائیم دوسری چیز کو بھر دینا ملائل اناہ اور امتلائل اناہ وہ بھر گئی المسجد ممتلئن بالمسلین المسجد ممتلئن بالمسلین یعنی مسلین سے بھریوی مسجد بھر گئی ہے امتلائل مسجد بالمسلین فہو ملیئن ممتلئن ملیئن یہ فعیلن کے وزن پر مملوئن کے معنی میں هذه المکتبت ملیئتن بالکتب الخیم ہاتھ ملیئتن بالکتب ăn ملیئتن یعنی apare ممتلئتن اور ملیئتن ایکی معنی میں کیونکہ ممتلئہ مفعولا کے معنی میں فعیل مفعول کے معنی میں وہ متعددیا تھا تو اس کا مفعول آیا اور یہ امتلائل لازم میں تو اس کا کیا آیا فائل لازم کا جاتا ہے فائل اور متعدد کا مفعول تو هذه المکتبت ممتلئت بالکتب القیم هذه السوق ممتلئت بالبضاع السمین یہ بازار بھرا ہوا ہے قنطی سامان سے هذه السوق ملئت بالبضاع السمین میدان خصب الادب العربی میدان خصب لطلاب الموہوبین باکمال طلابہ کے لئے ادب عربی کا میدان سرسبز و شاداب ہے مطلب وہ آ کر کے یہاں اپنے کمالات مطابق استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنے کمالات کا ہنر بھی دکھا سکتے ہیں تو میدان خصب یا میدان خصب تو قرآن کریم وہ بہترین سرچب شما ہے جو آباد اور سرسبز و شاداب ہے الممتلئ اور زرخیز اور لبریز ہے بکل ما یحتاج الہم ناسحون ہر اس چیز سے بھرا ہوا ہے جو کہ ناسح کی ضرورت ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے خیرخواہوں کو احتاج علاوہ نے ضرورت من ہونا تو جیسے ہمیں ہمیں علم علم پر ترکیز کرنے کی ضرورت ہے علم پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے چار بھی بنائیں گے ناہتاجو سے بناو ناہتاجو سے بتاؤ یہ یہ مٹا دی دشتہ کسے مٹائیں گے کاغس سے کاغس سے کاغس ہونا کاغس سے کاغس سے بڑا کھانا یہ لے یہ لیں چوار بیادا ہے نحتاج بیلت ترگیزی على الیل مجھے آپ کی دعا کی ضرورت ہے تو کیسے عربی بنائیں احتاجو الہ دعائی کا مجھے آپ کی تعاون کی ضرورت ہے احتاجو الہ مساعدتی کا او الہ عونی کا اور احتاجو کی جگہ انا فی حاجتن بھی کر سکتے ہیں انا فی حاجتن الہ الہ پھر وہی انا فی حاجتن الہ وہ بھی اسی معنی ما انا فی حاجتن الہ کذا وَالْمَرْجِعُ الَّذِي تُقَاسُ وَتُسْنَعُ عَلَيْهِ نَصِيحَةُ اور قرآن کریم وہ مرجع ہے الْقرآنُ هُوَ الْمَرْجِعُ الَّذِي تُقَاسُ وَتُسْنَعُ عَلَيْهِ جس مرجع کے مطابق آپ ڈھال سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں نصیحہ کو تمام شکلوں میں اور تمام قسموں میں یعنی اس کو آپ میں قیاس مان لیجئے اور اسی کے مطابق دوسری شکلوں کو ڈھال لیجئے قیاس کر لیجئے اس پر تُقاسو میں نے پیاس کرنا ایک چیز آپ کو مل گئی ہے آپ کو ناپ مل گیا ہے اسی کے ناپ کے اور اسی کی شکل کے مطابق دوسری چیزیں ڈھال لیجئے تو تُقاسو قیاس کی جا سکتی ہیں اور بنای جا سکتی ہیں علیہی اس کے مطابق المرجع الذی تُقاسو قاس یقیسو کا یہ کیا ہے تُقاسو مجھول ہو گیا قاس یقیسو قیاسن وقیس یقاسو قیاسن جی اس پر قیاس کیا گیا کہ جس مرجع پر قیاس کی جا سکتی ہیں اور تو سناؤ اور بنای جا سکتی ہیں نصیحہ خیرخاہی فی کل اشکالہ اپنی تمام شکلوں میں اور تمام قسموں میں فَالنَّاسِحُ الشَّرْعِيُّ يَجِدُ مَادَّةَ نَصِيحَتِهِ وَحَفِرَةً بَيْنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَا تو شریعت کا خیرخاہ جو شرعی اور اللہ تعالی طرف سے داعی خیرخاہ ہے وہ يَجِدُ مَادَّةَ نَصِيحَتِهِ اپنی خیرخاہی کا مواد اور ذریعہ بھرپور پا سکتا ہے وَحَفِرَةً مَنِي بھرپور الْوَحْفِرْ بھرپور اس کتاب اس کتاب میں بھرپور مواد ہے یہ حضر کتاب مَادَّةٌ وَحَفِرَةٌ نَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي عَمَلِنَا جس کی ہمیں اپنے کام میں ضرورت ہے یہ حضر کتاب مَلِئٌ بِالْمَادَّ الْقَيِّمَةً الْوَحْفِرَةً الَّتِي نَحْتَاجُ إِلَيْهَا يَجِدُ مَادَّةَ نَصِيحَتِهِ وَحْفِرَةً مَوْفُورًا بھی آتا ہے مَوْفُورًا مَادَّةٌ مَوْفُورًا مَبَاحِثْ مَوْفُورًا نَصِيبٌ مَوْفُورٌ أَبْنَا يعني بُورَهِثَّةً انَّ هذا الرجل قَدْ أَخَذَ نَصِيبَهُ الْمَوْفُورًا مِنَ الْعِلْمِ انَّ هذا الرجل قَدْ أَخَذَ نَصِيبَهُ مَوْفُورًا مِنَ الْعِلْمِ موفورا من العلم مطلعا جاو گا اس آدمی نے علم سے اپنا بھرپور حصہ حاصل کر لیا انہا ذا الرجل قد اخذا نصیبہ الوافر بگزتے و نصیبہ الموفورا بگزتے نصیبہ الموفورا من العلم لیکھو انہا ذا الرجل اخذا نصیبہ الموفورا من العلم اور حظہ الموفور بھی کہہ سکتے ہیں حظا وافرا حظا وافرا کہو یا حظا موفورا کہو قد اخذتو قسطا وافرا من النوم کیا ربی آئی کیا مطلب ہوگا قد اخذتو قسطا وافرا یا قسطا موفورا من النوم نین سے میں نے بھرپور حصہ لے لیا ہے مطلب پورا سو گیا ہوں کوٹا پورا کر لیا ہے تو کہیں گے قد اخذتو قسطا موفورا من النوم یا قسطا وافرا من النوم یا من الراحہ کر لیجئے من الراحہ من الاسطراحہ تو یہ فائل اور مبھول ایک ہی معنی میں آتا ہے یعنی یہ لازم بھی ہوگا شاید متعدی بھی ہوگا جب ہی تو وافر اور موفور دونوں آرہا ہے فَالنَّاسِحُ الشَّرْعِيُّ يَجِدُ مَادَّةَ نَصِيحَتِهِ وَافِرَةً بَيْنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَا تو ایک داعی اور شرعی ناسح وہ اپنی خیرخواہی کا مواد یعنی کیسے میں خیرخواہی کروں تو مجھے قرآن کریم میں اس کی مثالیں مل جائیں گی کہ اس طریقے سے خیرخواہی کرو اپنی خیرخواہی کا مواد اس کو مل جائے گا بھرپور قرآنی آیات کے درمیان فی جمع مجالات شریع شریعت کے تمام میدانوں میں مجالات منے میدان وَكَذَلِكَ حَالُ النَّاسِحِ الْاجْتِمَاعِيُّ اَوِ السِّيَاسِيُّ اَوِ الْاقْتِصَادِيُّ اَوِ التَّرْبَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ تو یہ تو شرعی ناسح کی بات تھی اسی طریقے سے اجتماعی ناسح کا بھی حال ہے شرعی ناسح شرعی ناسح کا مطلب سمجھ گئے یعنی شریعت میں خیرخواہی کرنے والا ہے کہ بھئی تم کو یہ پریشانی ہے شریعت میں تم کو یہ چیز مل جائے گی تم کو روزہ رکھنے میں یہ پریشانی ہے تم اس طریقے سے کر سکتے ہو روزہ ایسے رکھ سکتے ہو تم نماز ایسے پڑھ سکتے ہو یہ شرعی خیرخواہی ہے اور اجتماعی سوسائیٹی کی خیرخواہی مطلب تم کو معاشرے میں کیسے رہنا ہے ناسح الاجتماعی سیاست کے میدان میں تم کو کیسے کرنا ہے اقتصاد کے میدان میں انہوں نے ناسح کی کس میدان میں خیرخواہی کرے گا وَكَذَلِكَ تو قرآنِ کریم میں شرعی ناسح کو بھی اپنے مواد مل جائیں گے وَكَذَلِكَ حَالُ النَّاسِحِ الْاجتماعی اسی طریقے سے سوسائیٹی اور معاشرتی ناسح کا بھی حال ہے یعنی اس کو بھی مل جائی وہ قرآنِ کریم میں اپنی چیزیں ہیں یہ قَذَلِكَ حَالُ کی ترقیب جنگت ہیں کیا ہوتی قَذَلِكَ یہ ذرف وہ ہے جار مجرور کاف مثل کے معنی میں آتا ہے وہ ہے قَلْعِهِنِ الْمَنْفُوش مجرور جار رہا ہے نا کاف کاف بھی حرفیں جرے تو ذالِكَ مجرور ہے تو جار مجرور یہ خبر مقدم ہوتی ہے جار مجرور یہ ذرف کیا ہوتی ہے خبر مقدم حال الناسح یہ مبتدہ ہے اور قَذَلِكَ کیا ہے خبر ہے مؤخر ہے حال الناسح قَذَلِكَ حال الناسح الاجتماعی قَذَلِكَ ناسح اجتماعی کا حال بھی ایسا ہی ہے تو یہ مبتدہ خبر کا جملہ ہو گیا اگرچہ پہلے مجرور آیا ہوگا تو اب قَذَلِكَ کے بعد آپ اس کو مجرور نہیں پڑیں گے مثال کے طور پر کہنا ہے کہ انا اُقَدِّرُو انا اُقَدِّرُو الْمُحَدِّسَ وَالْمُفَسِّرَ ابھی تو ہم نے کیا کہا ہے منصوب پڑھائیں نا اس کو کیوں مفہول ہے انا اُقَدِّرُ اُقَدِّرُو مطلب قَدر کرنا میں قَدر کرتا ہوں انا اُقَدِّرُ الْمُحَدِّسَ وَالْمُفَسِّرَ مُحَدِّس کی قَدر کرتا ہوں آگے آپ کہیں گے وَكَذَلِكَ الْفَقِيْهُ تو فقیحہ نہیں کہیں گے کہ میں اس کی بھی قدر کرتا ہوں فقیح کی کہ اس پر اتنی ہے قَذَلِكَ آگیا نا بیچ میں تو اب اس نے اتف ختم کر دیا یعنی الفقیح قَذَلِك فقیح بھی اسی طرح سے مطلب اس کی بھی میں عزت کرتا ہوں لیکن ترقیب میں وہ بن جائیں ہیں اب کیا مبتدہ خبر بظاہر کوئی کرے گا تو کہتے گا المُحَدِّسَ وَالْمُفَسِّرَ آیا ہے تو آگے وہ یہ کہہ رہا ہے یہ بھی مفہول بنے گا کیا قَذَلِكَ الْفَقِيحَ لیکن اب یہ وَالْفَقِيحُ قَذَلِكَ یہ جا وہ بن گیا کیا مبتدہ خبر تھا انا اُقَدِّرُ اُقْتُب فَقِيحُ فَقِيحُ پر وہ لگاؤ گے پیش اور محدثہ اور مفسرہ پر کیا لگاؤ گے زبر لگاؤ گی تو آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ منصوب ہونا چاہیے لیکن اب کیا ہو جائے گا قَذَلِكَ کے بعد نَحْنُ نَحْتَاجُ الٰ کثیر من الاشیاء اِلَى الْمَكْتَبَتِ وَالْمَسْجِدِ وَالْسُّوْقِ اب یہ مجرور ہو رہا ہے اب اس کے بات کہنا ہے وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْمَحَطَّتُ وَالْمَطَارُ اب یہ سب کیا آئے گا مرفوہ جائے گا کیونکہ اب یہ مجرور نہیں ہوں ہمیں ان سب چیزوں کی ضرور قَذَلِكَ حَالُ النَّاسِحِ الْاجْتِمَاعِي اسی طریقے سے ناسح اجتماعی کا حال بھی ہے ناسح کی کئی قسم ہو رہی ہیں اوپر کونسا ناسح آیا تھا شرعی ناسح اب الناسح الاجتماعی سوسائیٹی کا ناسح اب السیاسی اور سیاست کا ناسح اَنَا اُقَدِّرُ الْمُفَسِّرَ وَالْمُحَدِّسَ وَالْفَقِيهُ كَذَالِكُ نہیں کذالک کا پہلے کر دو وہ تو مطلب ہم نے ترقیب کرنے کے لیے بتایا تھا وَكَذَالِكَ الْفَقِيهُ اسی طریقے سے ناسح اجتماعی اور ناسح سیاسی اور ناسح اقتصادی اقتصادی ناسح کا مطلب آپ کو معاشی میدان میں جو خیر خواہی گیا وَالْتَرْبَوِي تربیتی میدان میں جو خیر خواہی گیا وغیرهم اور ان کے علاوہ جتنے بھی میدانوں کے خیر خواہ ہیں ان کا حال بھی یہی ہے کہ کُلُن آگے اسی کی تشریح کر رہے ہیں کہ تمام ناسح کُلُن یعنی کُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَا أُولَئِن ناسحِحِين کُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَا أُولَئِن ناسحِحِين ان سب ناسح ان کو يَجِدُ الْقُرْآنَ وہ پائیں گے کہ قرآنِ کریم مصدرًا بہترین سرچشمہ ہے لِنَصِيحَتِهِ کس کا اپنی خیر خواہی کرنے کا ان کے لئے کُلُن ہے نا اس لئے کُلُن تو اپنے لفظ کے ادبار سے واحد ہے تو اب آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ القرآنُ الْقَرِيمُ مَصْدَرٌ لِلْعَدَبِ وَالْعِلْمِ وَالْأَخْلَاقِ یعنی قرآنِ کریم کس کا مصدرِ سرچشمہ ہے علم و اخلاق کا علم و اخلاق کا مصدر اور سرچشمہ ہے وِعَاون جو کہا تھا وہ مصدر ہی ہے کے معنی میں کہا تھا اب یوں بھی کہ سکتے ہیں القرآنُ الْقَرِيمُ وِعَاون التوجیحات الخلقیہ والنصائح التربویہ تو یہ معنی ہو جائیں گے یعنی اس کا ذرف ہے مطلب اس میں پائی جاتی ہے چیز ہے اس کا مرکز ہے اور اس کا مصدر و منبع ہے کلن یجید القرآن ہر شخص قرآنِ کریم کو پائے گا مصدراً سرچشمہ لنصیحتہ اپنی خیرخواہی کا اور قرآنِ کریم کو وہ پائے گا اس کے نظریے کو تقویت دینے والا مدعیمن دعامہ یدعیموں کے معنی تقویت دینا مضبوطی اتا کرنا اسی سے دعامہ بنائے ستون کیونکہ وہ ستون بھی کیا کرتا ہے مضبوطی اتا کرتا ہے دعامہ مجرد بھی بنا سکتے ہیں اور دعامہ مزید بھی استعمال کر سکتے ہیں الدعم المالی مطلب مالی امداد الدعم المالی کہتے ہیں مالی امداد کو مدرستنا تحتاج الى الدعم المالی دیکھو مدرستنا تحتاج الى الدعم المالی مطلب ہوگا ہمارا مدرسہ مالی امداد کا کیا ہے محتاج ہے اور اگر مالی نہ کہیں مدرستنا تحتاج الى الدعم الروحی روحانی امداد کا ہمارا ضرورت من ہے مدرستنا اکثر من من الدعم المالی دعم مالی سے زیادہ دعم روحی کا ہم تو دعم بھی ہو سکتا ہے تدعیم بھی ہو سکتا ہے مدعیما قرآن کریم کو پائے گا کہ قرآن کریم اس کے نظریات کو کیا کر رہا ہے کہ تائید کر رہا ہے اور اس کے نظریات کو تقویت پہنچا رہا ہے او منبہا او منبہا مصوبا لزلتی دعم عین مین دعم بغیرہ لیت کے دعم دعم مانے دعم مانے تعاون مدد دعم مانے مدد کیا یہ مصدر ہے اور مدد کرنے کو کیا کہیں گے دعم 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 مانے کیا کرنا مدد کرنا تو اس کے نظریات کو تقویت دینے والا پائے گا او منبہا مصوبا قرآن کریم کو پائے گا کہ وہ بہترین تنبیح کرنے والا ہے مصوبی بن اصلاح کرنے والا ہے سووو با یوسوو با تصویبن کے معنی اصلاح کرنے والا قرآن کریم بہترین منبہ ہے اصلاح کرنے والا اصلاح کرنے والا استاز ہے گویا کہ لزلتی اس کی کس کے غلطیوں کو ہر ایک آدمی اس سے اپنی غلطیاں صدار سکتا ہے منبہا مصوبی بن سووو با یوسوو با مطلب اصلاح کرنا ٹھیک کرنا اور سوو با درست کہنے کے معنی میں جاتے ہیں یعنی انہوں نے اس کی تصویب کی مطلب اس کو صحیح کہہ دیا یہ بھی ہو جائے گا اور جو غلطی تھی اس کو صحیح کر دیا یہ بھی ہو جائے گا جی جیسے استاز نے میری غلطیوں کو صحیح کر دیا یا میری عبارت کو درست کر دیا قد سوو با الاستاز اخطائی استاز نے میری اخطا کو کیا کر دیا صحیح کا اصلاح کے معنی میں اصلاح الاستاز اخطائی یقام الاستاز بتصحیح اخطائی تو بتصویبی اختائی بھی کہہ سکتے ہیں بتصویبی الاختا بی بی بتصویبی اختا بتصویب بتصویب یہ جزم بتصویب فائل کا سیغہ ہے منبہا مصببا لزلتی لغزیش اس کی لغزیش کو کی اصلاح کرنے والا پائے گا وعصرتی اور عصرہ میں نے بھی کیا ٹھوکر کھا جانا اس کی ٹھوکر اس کی غلطی ایک ہی معنی ہے زلتی عصرتی زلہ بھی کہو فسلنا عصرہ میں نے بھی فسلنا ٹھوکر کھا جانا عصرہ یعصر عصرتن ٹھوکر کھا جانا اس کی غلطی جیسلاح کرنے والا پائے گا النصیحة جامعیت سے جامعیت اور وسعاد اور احاتے سے ممتاز ہے یعنی اس کے اندر احاتہ پائے جاتا ہے جامعیت پائی جاتی ہے تتمیز میں نے ممتاز ہونا جیسے یہ کتاب سہولت سے ممتاز ہے یعنی عبارت کی آسانی سے ممتاز ہے عبارت کی آسانی میں ممتاز ہے مطلب اس کتاب کی ممتازی صفت یہ ہے کہ اس کی عبارت کیا ہے آسان ہے اور اس میں کلمات جو ہیں روان ہیں سلاست سے ممتاز ہے روانی ہے اس کے اندر کہیں گے سلاست و جمال الاسلوب اور اسلوب کی خوبصورتی سے ممتاز ہے یہ کتاب تو آپ ایسے کہہ دیں گے اس کے اندر یہ امتیاز ہے ندوہ العلماء دار العلوم لندوہ العلماء تتمیز بالعدب و بے حسن التربیہ نعم و بالابداع فی الفکر والاعتدال نعم والانسجام ندوہ العلماء کی یہ ساری چیزیں کیا ہے امتیازی صفت ہے ندوہ العلماء کی امتیازی صفت ہے یہ مختانے والی چیز ہے جو ہم بتا رہے ہیں شمول کے معنی جامعیت احاقہ جامعیت پائی جا رہی ہے اس کے اندر انہ انہ قانون الاسلامی یتمیز بالشمول والاعتدال اسلامی قانون جامعیت اور ہمگیریت سے ممتاز ہے مطلب اس میں کوئی کمی نہیں ہے تمام چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تو آپ کہیں گے القانون الاسلامی یتمیز مطلب اخلاقی قدر ہیں اور اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں مورل ویلیوز مورل مانے اخلاقی ویلیو مانے قدر مورل ویلیوز مورل ویلیوز کیا ہوتی ہے یہی اخلاق سچائی ہے امانتداری ہے چھوٹے بڑے کا عدب ہے ایسار ہے یہ سب مورل ویلیوز کہلاتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں القیم الخلقی القیم الاخلاقی القیم السلوکی تو اخلاقی قدروں میں ہماگیریت ہے اس کے معنی میں پھر تعمل معل آخرین جو قدریں دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں برتی جاتی ہیں دوسرے سے کیا کرنے میں معامل التعمل معل آخرین مطلب دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا یجب علینا ان نتعلم التعمل معل آخرین مطلب ہمیں چاہیے کہ دوسروں سے معاملہ کرنا کیا کریں سیکھیں تعامل معل آخرین یہ معاملہ کرنا وظہر لکم من ناحیت جوہر تو نصیحہ کا لفظ جامع ہے وہ اپنے اصل کے لحاظ سے بھی جوہر منے اصل اپنی اصل کے لحاظ سے بھی مقصد اور اپنے مقصد کے لحاظ سے بھی جامع ہے اور اپنے ادائی کی کے ذرائع کے لحاظ سے بھی ایسی اپنے اثر کے لحاظ سے بھی مردود منے اثر جس چیز کو وہ چھوڑا ہے ردہ منے پھیرنا جو چیز رد عمل کہتے ہیں نا رد عمل وہ اثر سمجھو اپنے اثر کے لحاظ سے بھی یہ جامع لفظ ہے اپنے اصل کے لحاظ سے جوہر کہتے ہیں اصل کو جیسے یہ چیز اصلی فرق ما ہی الفروق الجوہری کیا فرق ہے بنیادی فرق تو بنیادی فرق کو کہیں الفروق الجوہری جوہری اصلی کو کہتے ہیں اصل کو جوہری القیم الاخلاقی اخلاقی قدر القیم المسل یہ سب آتا ہے یجب علینا ان نتمیز نحن اطلاب بالقیم الاخلاقی کیا عربی کیا مطلب ہوگا یجب علینا ان نتمیز بالقیم الاخلاقی مطلب ان یہ ضروری ہے کہ ہم اخلاقی قدروں سے کیا ہوں انتیاز پیدا کریں ان نتمیز بالقیم الاخلاقی وحسن الدعام مع الناس اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے سے کیا ہوں امتاز ہوں من مجردی نمیز مرحبا